موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شروری انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مدللہ ومن یدلل فلا حادیلہ واشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریکلہ واشہد ان محمدن عبدہ رسول میرے بھائیوں میرے بہنیں میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام زکاة ورکشاپ میں آج ہے آخری دن اس ورکشاپ کا چار دن کا ورکشاپ تھا آخری دن تھا اس میں ہم زکاة کے مسائل ایک سٹیپ بائی سٹیپ اور بہت ایزی طریقے سے سیکھ رہے ہیں الحمدللہ آئیے آج کا دن ہم شروع کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ عبدالشکور مدنی جن کی صدارت میں پروگرام ہو رہا ہے اور سب سے پہلے میں شیخ سے ریکویسٹ کروں گا کہ نیت جو ہوتی ہے نا بنیادی نیت زکاة دینے میں اس کے تعلق سے ہمارے ویورز کو شیخ کچھ بتائیں اور پھر ہم آگے انشاءاللہ مسائل دیکھنا شروع کریں گے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبی اجمعین اما بعد دیکھیں آج مجھے دو باتوں پر بات کرنی ہے شروع میں پہلی بات تو یہ رکھنی ہے کہ کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں جب زکاة کے مسائل ہم پڑھتے ہیں یا زکاة کے بارے میں ہم سنتے ہیں تو کبھی کبھی ہم جو ہے اصل چیز کو بھول جاتے ہیں اصل چیز کیا ہے کہ ہماری جو بھی عبادت ہے وہ دو اس میں باتیں ہیں اگر وہ دو باتیں ہماری عبادت میں پائی جاتی ہیں تو عبادت ہماری قبول ہوگی ورنہ وہ عبادت ہماری قبول نہیں ہوگی تو وہ دو باتیں کوئی بھی عبادت ہو کیونکہ زکاة ایک عبادت ہے تو ہماری کوئی بھی عبادت ہو تو وہ دو باتیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے پہلی بات کیا ہے کہ وہ عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جس سے ہم اخلاص کہتے ہیں تو بغیر کسی دلال کی پیش کی ہوئے بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم جب زکاة دینے جائیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات رہے کہ ہم جو زکاة دے رہے ہیں اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک چیز واجب کی ہے اس کو ادا کر کے ہم اللہ کی رضا حاصل کریں گے اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل کریں گے یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے یہ بات ذہن میں نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ کیا بولیں گے سوسائٹی کیا بولیں گے اگر میں زکاة نہیں دوں گا کوئی مجھ سے پوچھے گا تو میں جواب کیا دوں گا یہ تمام باتیں ہمارے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے ہمارے ذہن میں صرف ایک بات ہونی چاہیے کہ میں جو زکاة ادا کرنے جا رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے میں ادا کرنے جا رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالی نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے اس لئے میں دے رہا ہوں اور اسی لئے اس میں بات ہی آتی ہے کہ اگر زکاة میں کوئی دکھانے والی مسلحت نہ ہو کوئی ضرورت نہ ہو اگر دکھانے کی تو زکاة بھی جیسے اور چیزیں بھی ہمیں اور عبادتیں بھی ہمیں چھپ کر کرنی چاہیے صدقہ نفلی صدقہ ہمیں چھپ کر کرنا چاہیے بغیر کسی کو بتائی ہوئے اسی طرح زکاة میں بھی کوشش یہی ہونی چاہیے بعض دفعہ لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں اپنے گھر کے سامنے جو مالدار لوگ ہیں ہمارے اپنے گھر کے سامنے اپنے دکان کے سامنے لائن لگواتے ہیں میں اس منصہ ہوں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے یہ زکاة ادا کرنا آپ کی ذمہ داری تھی آپ نے لوگوں کو اپنے سامنے کیوں اکٹا کیا یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ جو مستحق ہیں اس تک آپ اپنی زکاة پہنچائیں تو کبھی کبھی در لگتا ہے کہ کہیں اس کی وجہ سے ریاکاری کا اس میں پہلو نہ ہو جائے اور ہماری زکاة دینا یہ اکارت چلے جائے برباد ہو جائے اس لئے ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے کہ زکاة دینا ہے کوشش کریں اگر کوئی بہت واضح یعنی کوئی مسلحت نہ ہو کوئی ضرورت نہ ہو تو زکاة بھی چھپا کر دی جائے تاکہ اس میں اخلاص پیدا ہو ایک بات یہ ذہن میں رکھنی ہے دوسری بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمیں زکاة کے مسائل جاننا کیوں جاننا ہے تاکہ ہم زکاة جو نکالیں نبی کی سنت کے مطابق نکالیں نبی نے کن چیزوں پر زکاة فرض کی ہے کتنی فرض کی ہے کب نکالنا ہے تمام باتیں سنت کے مطابق زکاة نکالنے کیلئے ضروری ہے کہ ہم زکاة کے احکام و مسائل کو جانے اور اسی مقصد کے لیے یہ ورکشوپ رکھا گیا ہے تاکہ آپ زکاة کے مسائل کو جان کر اس کے احکام کو جان کر نبی کی سنت کے مطابق اپنی زکاة نکالیں دو بات یہ ایک آخری جو بات مجھے کہنی ہے نیت کے تعلق سے ہر عبادت میں نیت ہونا ضروری ہے ہم اگرچہ زبان سے نیت ادا نہیں کریں گے لیکن دل میں ہوگا کہ ہم یہ جو مال نکال رہے ہیں ہم کسی کو دس ہزار دے رہے ہیں تو دس ہزار نکالتے وقت ہماری نیت ہونی چاہیے کہ یہ زکاة کے مد میں دے رہا ہوں اب میں آپ کو ایک مسئلہ جوڑتا ہوں تاکہ آپ اس کو نیت کی اہمیت آپ اس سے سمجھیں گے مسئلہ کیا ہے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انسان پورے سال کچھ نہ کچھ دیتا رہتا ہے اس میں امکان ہے جائز ہے کہ آدمی زکاة وقت سے پہلے نکال دے تو گنجائش تو رہتی اس کے پاس تو ایسا ہے کسی نے مانگا کسی غریب نے مانگا تو آپ نے اس کو دس ہزار دے دیا کسی اور نے مانگا تو آپ نے اس کو پانچ ہزار دے دیا کسی نے مانگا آپ نے اس کو دو ہزار دے دیا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے انسان بعد میں جب زکاة نکالنے کا موقع آتا ہے تو اس نے پورے سال لوگوں کو پیسہ دیا ہے مدد کے طور پر تعاون کے طور پر اس کو وہ کلیکٹ کر کے زکاة کے مد میں ڈال دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ زکاة دی ہے تو اب یہاں یہ نیت کا فرق یہاں سمجھنا ضروری ہے کہ اگر آپ نے پورے سال جب کسی کو پیسہ دیا ہے آپ نے کسی کی دس ہزار سے مدد کی کسی کی پانچ ہزار سے مدد کی آپ نے پیسہ دیتے وقت آپ کی نیت یہ تھی دل میں بات یہ تھی کہ میں بطور زکاة دے رہا ہوں میں یہ زکاة کے مدد سے نکال رہا ہوں تب تو لاسٹ میں آپ سال کے آخر میں اس کو زکاة شمار کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے ایسی بغیر کسی نیت کے دیا یا نفلی صدقی کی نیت سے دیا تو بعد میں جا کر آپ کو یاد آئے کہ میں نے تو دس ہزار نکالا تھا میں اس کو زکاة میں ڈال دیتا ہوں تو چونکہ آپ نے نکالتے وقت زکاة کی نیت نہیں کی تھی اس لئے وہ رقم جو ہے زکاة کے مد میں ایڈ نہیں ہوگی وہ نفلی صدقہ مانا جائے گا زکاة آپ کو الگ سے نکالنی پڑے گی تو یہ نکتہ اہم تھا جس کا میان کرنا ضروری تھا تاکہ ہم ایسی کوئی غلطی نہ کریں ٹھیک ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ ماشاءاللہ بارک اللہ فی بہت اہم پوائنٹس شیخ نے بتائیں بہت اہم رہنمائی دی ہے اور یہ رہنمائی کیوں اس لئے ضروری ہے کیونکہ لوگ جب زکاة ادا کرتے ہیں تو ان کی نیت کیا ہونی چاہیے اور اس کے تعلق سے نیت کرنا کتنا ضروری ہے اگر نیت نہیں ہے تو وہ زکاة ہی ادا نہیں ہوگی بہت اہم مسئلہ ہے یہ ہم پچھلی کلاس میں کہاں پہنچے تھے ہم پہنچے تھے کہ زکاة کنہیں دے سکتے ہیں میں نے سورہ توبہ کی آیت پڑھنا شروع کیا تھا سورہ نمبر نو آیت نمبر ساٹھ اور اس کے اندر ہم نے آٹھ کٹیگریز میں سے فرس فقراء سیکنڈ مساکین والعملین آلائیہ اور والمعلفت قلوبہم یہ چار کٹیگریز ہم نے کر لیے اب ہم پانچویں کٹیگری پہ آ رہے ہیں ریپیٹ کر لیتا ہوں ریویجن کے لیے کہ فقراء وہ ہیں جو ایسے گریب جن کے پاس کھانے کے لیے ہو سکتا ہے نہیں ہے ہو سکتا ہے تو بہت ہی کم اور جو اکثر بہت اکثر مانگتے بھی ہیں مساکین وہ ہیں جن کے پاس ہے لیکن اتنا نہیں ہے جتنا کی ضرورت پورا کرنے کے لیے نیڈڈ ہے یعنی ہو سکتا ہے کھانے کی کچھ ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں کپڑوں کی کچھ ضرورتیں گھر کا رینڈ فکول ایڈوکیشن میڈیکل کوئی نیڈ پوری نہیں ہو رہی ہے یعنی ہے ان کے پاس لیکن اتنا نہیں ہے جتنی ضرورت ہے اور آملینہ آلائیہ کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو حکومت کی طرف سے ایک اسلامی گورنمنٹ کی طرف سے جو اپوائنٹڈ بیت المال کے اندر جو فنڈ کلیکشن کے لیے لوگ اپوائنٹڈ ہوتے ہیں ان کی سیلری زکاة کے فنڈ سے دی جا سکتی ہے چوتھی کیٹگری ہم نے دیکھا والموالفتی قلوبہم جن کے دل اسلام کی طرف مائل ہو تو دلوں کو مائل کرنے کے لیے ہم اسلام لوگوں کو زکاة فنڈ میں سے پیسے دے سکتے ہیں یہ انلی کیٹگری ہے جس میں گئر مسلمانوں کو دیا ہے سکتا ہے یاد رکھئے کہ عام صدقہ جو بہت بڑا مد ہے عام نفلی صدقہ اس کے اندر گئر مسلمانوں کو بھی دیا ہے سکتا ہے کوئی غریب گئر مسلم ہو تو بھی لیکن کوئی ایک چیز ہوتی ہے جو خاص پریولیج ہوتی ہے تو زکاة کے پیسے جو ہے فقراء مساکین میں مسلم غریبوں کو دیا ہے سکتا ہے گئر مسلمانوں کو دینے کے لیے عام نفلی صدقے میں سے دیا ہے سکتا ہے لیکن معلفتی قلوب والمعلفتی القلوب جو ہے نا اس کے تحت غیر مسلمانوں کو بھی دیا ہے سکتا ہے اور نو مسلم جو نئے نے اسلام قبول کی ان کے بھی دیا ہے سکتا ہے اور بعض ایسے لوگوں بھی دیا ہے سکتا ہے جن کے شر سے محفوظ کرنے کے لیے ان کے دلوں کو تھوڑا نرم کرنے کے لیے ان کو تھوڑا مائل کرنے کے لیے دیا ہے سکتا ہے لیکن کیا چیز کے لیے نہیں دیا ہے سکتا ہے اس طرح سے نہیں دیا سکتا ہے کہ میں دوں گا تو تم اسلام قبول کرو اسلام قبول کرنے کے لیے وہ نام سے بالکل نہیں دیا سکتا ہے ایک ٹائپ کا فورس ہو گیا جو اسلام میں الاؤٹ نہیں ہے اور لا اقراحہ فدین دین میں زور زبستی نہیں ہے جیسے کہ قرآن کی تعلیم ہے سور بقرہ آیت نمبر 256 تو چار کیٹیگریز کا ریویشن ہم نے کیا چلے پانچوی سے شروع کرتے ہیں آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں وفر رقاب وفر رقاب رقاب کا مطلب کیا ہے گردن چھڑانے کے لیے گردن تو گردن چھڑانے کے لیے دیا جا سکتا ہے اس کا کیا مطلب ہے جیسے قرآن میں آتا ہے سور بلد میں سورہ 90 آیت نمبر 13 فقرقبہ کہ گلام کو آزاد کرنا تو گلام کو آزاد کرنا ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں سکھایا گیا ہے کہ گلام کو آزاد کیا جائے تو میے بھائی و میے بہنیں گلام آزاد کرنا اسلام میں بہت نیک کام ہے ایسے بھی بہت نیک کام ہے مطلب وہ زمانے میں آپ جانتے ہیں گلام ہی ہوا کرتی تھی سب سے پہلے تو اسلام نے کہا کہ نئے لوگوں کو ایسے بھی آزاد لوگوں کو گلام نہیں بنایا جا سکتا ہے کوئی ایسے شخص کو آزاد شخص کو پکھڑ کر کے لوگ گلام بنا دیتے تھے تو یہ چیز اسلام نے روکا اور صرف ایک چیز بچتی ہے جو ہے جنگ کے میدان کے پریزنرز آف وار ہے وہ ایک آپشن رہتا تھا باقی لیکن باقی جو عام لوگوں کو پکھڑ کر کے گلام بنا دیا جاتا تھا اسلام نے اس چیز کو روک دیا اور یہ کہا ایک نیکی ہے کہ تم گلام کو آزاد کرو تو جیسے میں آپ کو ایک فوٹو سے اگر بتاؤں آپ یہ فوٹو سے دیکھئے یہ والی یہ دیکھی فوٹو میں جیسے یہ بکٹ ہے اس میں پانی ہے پانی میں آپ دیکھ رہے ہیں سب طرف سے پانی نکل رہا ہے تو اس طرح سے کئی ساری چیزیں ہیں جس سے گلام آزاد ہوں گے بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں جس کے کفارے کے طور پر گلام کو آزاد کرنا ہوگا کفارہ انہیں پینیلٹی ہوتی ہے پینیلٹی کے طور پر گلام کو آزاد کرنا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے گلام کو اگر مارا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ گلام کو آزاد کرنا ہوگا اگر مار دیے گلام کو مارے تو پھر گلام کو آزاد کرنا ہوگا یعنی کہ آزادی کے بہت سارے راستے ہیں اس میں سے ایک راستہ آج ہم سٹڈی کر رہے ہیں وہ ہے زکاة فنڈ زکاة فنڈ میں بھی آنٹ میں سے ایک کٹیگری خاص ہے گلام کو آزاد کرنے کے لیے تو گلام کو آزاد کرنے کے تعلق سے اب یہ دیکھئے کہ زکاة کے محال سے گلام کو آزاد کرے سکتا ہے اب آج تو گلامی ہے نہیں آج تو گلامی ہے نہیں تو اب کیا ہے معاملہ اب ہم اس تعلق سے کیا چیز دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اور علماء اکرام نے اس بارے میں فتوائے دیا ہے کہ غلام اب یہ دیکھئے اللہ کا فرمان کہ گلام کو آزاد کرنا اس سے مراد یہ ہے مسلمان کے چاہے گلام ہو لونڈی ہو اس کو آزاد کیا جائے اس کے آگے آپ یہ فتنہ جو لجنا دائمہ جو سعودی سینئر کمیٹی آف سکولرز ہے ان کا فتوہ ہے وہ کہتے ہیں قیدیوں کو آزاد کرنا وہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے قیدی جو ہوتے ہیں ان کو آزاد کرنا وہ بھی اس میں شامل کیا۔ ہے بالقیاس یعنی انہیں بھی اس میں آزاد کرنا آسکتا ہے گردن آزاد کرنا الفاظ جو استعمال کیا گیا اس کے تحت آسکتے ہیں اور یہ مکاتب گلام مکاتب گلام کیا ہوتے ہیں جو گلام نے کانٹریک کیا ہے مالی کے ساتھ اسلام میں کیا سسٹم ہے ایک گلام خود بھی اپنی آزادی خرید سکتا ہے مالی کو کہے گا میں جے کانٹریک بناو میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا آپ گلام کیا اس خود کے پیسے تو ہے نہیں لیکن وہ محنت کر کے کما کر کے لوگوں سے زکاة وغیرہ لے کر کے پھر وہ اپنے مالی کو پیسے ادا کر کے اپنی خود کی آزادی خود خرید سکتا ہے یہ بھی ایک سسٹم ہے اور یہ دنیا میں آپ دیکھوں گے کہ گلامی تو بہت زمانے میں ہوا کرتی تھی لیکن اسلام نے ایک طریقہ دیا جس سے کہ لوگ آزاد ہو سکتے ہیں اور طریقہ دیا جس سے کہ لوگ آزاد ہو جائے اور یہ طرح کی گلامی ایک طرح سے ختم ہو جائے یہ والی گلامی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے کے لیے جو قیدی ہے ان کو آزاد کرنا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ دیکھوں گے کہ انڈین لوگ کے مطابق اگر کوئی شخص کا کوئی کرمینل پروسیجر چل رہا ہے میں آپ کوئی جنرل بات بتا رہا ہوں تو اس کے اندر جو اس کی جتنا اس کی سزا ہے مان لو کوئی قرائم ہے جس کے لئے سات سال کی سزا ہے اور اس کے اندر اس کا ففٹی پسن پیریڈ یعنی سارے تین سال دیورنگ کے بھئی کوٹ کا کیس چل رہا ہے سارے تین سال گزر گئے وہ جیل میں ہی ہے تو پھر اس کے لئے لازم ہو جاتا ہے کہ اسے بیل ملنا ہے اکورڈنگ ٹو لاؤ اسے بیل ملنا ہے لیکن اسے ایک رقم دینی ہوگی اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں ایسے لوگ ہیں جیل کے اندر بہت سارے کہ جن کے یہ آدھا پیریڈ گزر چکا ہے پیسے اگر ہوتے وہ دے کر کے اپنی آزادی سے باہر نکل سکتے تھے لیکن اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کرمینل لوگ نہ ہو جو معاشرے کے لئے برے ہوں گے مطلب کون سے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو ہو سکتا ہے کچھ طرح سے مجبور کچھ طرح سے غلط الزام یا کوئی اور چیز کے تحت وہاں جیل میں قید تھے ان کو آزاد کرنے کے لئے بھی یہ فنڈ یوز کیا جا سکتا ہے اللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے اس چیز کے تعلق سے نیکسٹ ہم دیکھ رہے ہیں والغارمین یہ ہو گیا ہو گئی چھٹی کیٹگری زکاة کے فنڈز دینے کے لئے غارمین غارمین کون ہے جو کرزے کے بوجھ میں ہے جو کرزے کے بوجھ میں جو لوگ ہیں نا کرزے کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں وہ لوگوں کی بات ہے اب ہم نے یہ چارٹ اس سے پہلے دیکھا تھا فقرہ وہ ہے جس کے اندر ہو سکتا ہے کھانا بھی نہیں ہے اس کے پاس ضرورت کی چیزیں بھی نہیں ہیں مساکین وہ ہیں جن کے پاس اب دیکھ رہے ہیں اس کا چارٹ اپنی سکرین پر کہ مساکین وہ ہیں جن کے پاس ہو سکتا ہے کھانا ہے لیکن ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں اور گارمین کون ہے جن کے پاس ہو سکتا ہے کھانا بھی ہے ضرورت کی چیز بھی ہے یعنی کماتے ہیں کھاتے ہیں لیکن کوئی ایسا کرزے کا بوجھ ان کے اوپر ہے کرزہ ادا کرنے کے پیسے نہیں مطلب خاص رہے ہیں کھانا پینا ہے لیکن کرزے کے بوجھ ادا کرنے کی چیز نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو بھی زکاة دی جا سکتی ہے جو کرزے کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سودی سسٹم میں جا کے فض جاتے ہیں حالانکہ سود دینا لینا دونوں گناہ ہے دونوں منہ ہے لیکن ایسے لوگ ہوتے ہیں بعض جو سسٹم میں جا کے فض جاتے ہیں تو ان کو نکالنے کے لئے بھی ان کو زکاة کی رقم دیا سکتی ہے وہ گارمین کے تحت یعنی کرزے کے بوجھ میں جو لوگ ہیں وہ اس میں شامل آپ کو یہ اگر دیکھ کے کہے کہ ارے بھائی یہ کھاتے پیسے لوگ ہیں ان کے پاس تو کھانا ہے خرچہ ہے کھرچہ بھی پورا ہو رہا ہے کما رہے کھا رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے ان کا ایسا معاملہ ہے کہ کوئی ایسا کرزے کا بوجھ ہے وہ بوجھ میں دبے ہوئے ہیں اس سے سالوں سال نکل نہیں پا رہے ہیں تو ان کو اس بوجھ سے نکالنے کے لئے آزاد کنے کے لئے زکاة کا پیسہ انہیں دیا جا سکتا ہے یہ ہو گئی چھٹی کیا ٹیگری اس بارے میں آپ یہ دیکھئے ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مانگنا صرف تین حالات میں تین افراد کے لئے درست ہے ایک وہ شخص جس نے کسی کی زمانت اٹھائی تھی گیارنٹی دی تھی کہ اگر یہ نہیں دیا تو میں دے دوں گا گیارنٹی ہوتی ہے نا زمانت تو اس کے لئے مانگنا جائے سے اس نے گیارنٹی دی تھی سامنے والے نے ادا نہیں کیا وہ بوجھ اس کے اوپر آ گیا اب اس کے پر جو بوجھ ہے سامنے والے کے پیمنٹ کا بوجھ آ گیا اس کے پر وہ زکاة کے پیسے لے سکتا ہے اگر اس کے بعد خود کے پیسے نہیں ہے تو وہ زکاة کے پیسے سے وہ بوجھ ادا کر سکتا ہے یہ پہلی حالت ہو گئی دوسری حالت وہ ہے کہ جس شخص جس پہ آفت پہنچی ہے ہاں پہنچ گئی ہو اور آفت سے اس کا مال ہلاک ہو گیا ہے مطلب ارتکویک زلزلہ کوئی بہت بڑا لاؤس سنامی یا کوئی ایسے حالات کوویڈ وغیرہ بزنس پر برباد ہو گیا وہ اس کے اندر اس کا مال اس کا پر ختم ہو گیا اور اس وقت اس کے لئے اس حالت میں جب تک وہ حالت ختم نہ ہو جائے اس کے لئے مانگنا جائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دوسری حالت تیسرا وہ شخص ہے جو فاقہ زدہ ہو اور اس کے قبیلے کے تین سمجھدار لوگ اس کے تعلق سے گواہی دیں کہ ہاں یہ شخص آہ آہ فاقہ زدہ ہے یعنی اس کے پاس پیسے نہیں ہے کھانے گھرچے کے پیسے نہیں ہے تین لوگ گواہی دیتے ہیں تو اس کے لئے بھی اس وقت تک کرنا جائز ہے جب تک اس کا فاقہ دور نہ ہو جائے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے علاوہ مانگنا مانگنا حرام ہے مطلب اس کے علاوہ یہ تین سیچویشنز کے علاوہ مانگنا حرام ہے اور وہ مانگنے والا حرام مال کھائے گا اللہ و مستان ہاں اللہ و اگمس جو یہ بات کہا گئی کہی گئی یا کلوہا صاحبوہا صحت جو اس کو مانگنے والا وہ کیا کھائے گا حرام مال کھائے گا تو آج جیسے میں بتا رہا تھا آپ کو پہلے بھی کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ و مستان اللہ کی پناہ جو بزنس بنا رکھا ہے ضرورت نہیں ہے میں آپ کو خود ایک مثال بتاتا ہوں ایک پٹیکلر آہ کیس میں میں نے خود سنا کہ ایک پٹیکلر بہن کے تعلق سے گھروں میں کام کر کے کما کے اپنا خرچہ پورا کر رہی تھی تو کسی نے ان کو کہا کہ ارے یہ کیوں کر رہے ہو تم مانگو اس سے زیادہ کماؤں گے کماؤں گے کیا کماؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہاتھ اوپر ہے دینے والا ہاتھ وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے ہاں اور کسی سے تم مانگو اور وہ دے انا دے اس سے بہتر تو ہے کہ جا کے لکڑیاں کٹ کر کے سر پر اٹھا کر کے بیچو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وندہ مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے بغیر ضرورت اللہ اس کے لئے گریبی کے دروازے کو کھول دیتا ہے مطلب کیا کہ ایک شخص ہے جو ضرورت میں نہیں ہے بس مانگنے کا ہیں تو پھر اللہ اس کے لئے گریبی کے دروازے کو کھول دیتا ہے یعنی کیا تمہیں بہت مانگنے کا شوک ہے نا بہت مانگنے کا شوک ہے گریب بننے کا بہت شوک ہے نا لوگ بنو گریب یعنی کیا ہے یہ ہاتھوں کی گریبی تو بعد میں دور ہوگی پہلے تو دل کی گریبی دور ہونی چاہیے تو جا کے بعد میں ہاتھوں کی غریبی دور ہوگی جو ہم دیکھتے ہیں نا اتنے اتنے مانگنے والے کیوں ہیں اور بہت افسوس کی بات ہے بعض علاقوں میں مسلم علاقوں میں بہت سارے مانگنے والے دیکھتے ہیں الحمدللہ اچھی بات یہ ہے کہ مسلمان زکاة دیتے ہیں صدقات دیتے ہیں تو لوگوں کو کچھ ملتا ہے اس لئے لوگ مانگنے والے بھی ہیں لیکن سمجھنے کی بات کیا ہے کہ یہ جو تین گواہ کی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں پاس سسٹم ہونا چاہیے تاکہ جو صحیح مستحق لوگوں تک پہنچے اور لوگوں کی سوچ بنے کیا سوچ بنے کہ مانگنا نہیں ہے ہمیں ہمیں مانگنا نہیں ہے نہیں یہ بہت ہی مجبوری والی سیچویشن ہونا چاہیے ہمیں پاس ایسا معاملہ ہونا چاہیے کہ سرک سرک پہ لوگ مانگ رہے ہیں اس کی جگہ پہ ایسا سسٹم ہو ایسے ہمارے ٹرسٹ وغیرہ ذمہ داری پوری لے لیں کہ جس سے یہ ضرورت اچھی طرح سے پوری ہو سکے ہاں اور بعض کمیونٹیز ہے جیسے آپ کو میں بتاتا ہوں ممبئی میں پارسی لوگ رہتے ہیں آپ کوئی پارسی بھکاری دیکھا ہے آپ نے کبھی کوئی پارسی بھکاری دیکھا ہے تو کہ نہیں دکھا ہے مجھ میں تو آج تک زندگی میں نہیں دکھا حالانکہ پارسی کالنگی قریب میں رہا ہوں تو میں نے کبھی نہیں دکھا ہے تو یہاں کیسا ہے معاملہ کہ ہمیں کچھ ایسا سسٹم بنانا چاہیے کہ ایک مسلمان بھکاری نہ ملے ایسا حالت دیکھنے مل جائے اللہ اکبر ایسے کچھ دیکھنے مل جائے ایسی ہمیں کوشش کرنا چاہیے چلو ہمارے جیتے جی نہیں تو کھم سے ہماری اگلی بیڈی تک لیکن ایسا سسٹم ہو جو ضرورت مند ہو اس کی ضرورت پوری کرنے کی سسٹم ہے ہمارے پس اتنا بڑا فنڈ ہے زکاة فنڈ اتنا بڑا فنڈ ہے اس کو صحیح روٹ سے لوگوں تک پہنچانا یہ بہت ضروری ہوتا ہے شیخ بھی اس میں کچھ بتائیں الحمدللہ و السلام على رسول اللہ دیکھنے پہلے بات تو میں جو کہنا چاہتا تھا جو ایک جو عزید راہی نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ اس میں شخص جن کے لیے زکاة لینا جائز ہے کہ تحملہ حمالتن تو اس کی جو تشریف علماء کرام بیان کرتے ہیں ملکہ بعض حدیثوں میں بھی اس میں اشارہ ہے کہ اس کی تشریح یہ ہے کہ جیسے دو قبیلوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے یا دو گروہوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے اور ایسا لگے کہ پیسہ دے کر ہی کسی گروہ کو خاموش کیا جا سکتا ہے جھگڑے کو ختم کیا جا سکتا ہے اب کوئی آدمی اس مقصد کے لیے قرض لیتا ہے کسی اور سے قرض لے کے وہ پیسہ ادا کر دیتا ہے تاکہ وہ جو فریق جھگڑا کر رہا ہے کوئی گروہ وہ پیسہ لے کے خاموش بڑھ جائے تاکہ جھگڑا مزید نہ بڑھے تو یہ تشریح جو ہے ہمیں ملتی ہے کہ ایسا پیسہ لے کر وہ کسی کو دے دیتا ہے تو اب ہی شخص چونکہ اس نے قرض لے کے پیسہ وہاں پر دیا ہے تو ایسا آدمی اس پیسے کو جو اس نے قرض لے کے اس معاملے میں دیا ہے اس پیسے کو زکاة کے ذریعے وصول کر سکتا ہے زکاة کی مجھ سے وصول کر سکتا ہے تو یہ تھوڑا تھا کہ میرے ذہن میں یہ بات تھی باقی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کی گارنٹی لیتا ہے تو یہ صورت داخل ہوگی کی نہیں داخل ہوگی واللہ علم تو میرے ذہن میں چونکہ بات نہیں ہے تو اللہ میں نہیں کہہ سکتا باقی ہے کہ زیادہ میں نے جوسری بات اہم بات کہی جو جس کی اور جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جو بھیک مانگنے کا سسٹم اسے ختم کیا جائے اللہ کی رسول کی بہت مشہور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے مال کو بڑھانے کیلئے لوگوں سے مانگتا ہے قیامت کے دن وہ آئے گا اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا یہ جو ہے یہ بھیانہ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی پیسے کو بڑھانے کیلئے لوگوں سے مانگتا ہے وہ آگ کا انگارہ مانگ رہا ہے چاہے کم مانگے چاہے زیادہ مانگے تو یہ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں بھیک مانگنے کا سسٹم پوری طرح ختم کرنا چاہیے اس کے لئے جو بھی راستے ہم جو بھی قدم نظام بنایا جائے کہ اس میں زکاة کوئی ادارہ ہو سکتا ہے ایک حل کہ کوئی ادارہ ایسا ہو جو زکاة کو اصول کرے اور اس کے بعد جو مستحقین ہیں ان کو ویریفائی کرے یہ سمجھے کہ وہ کون لوگ مستحق ہے اور زکاة مستحقین تک جو ہے وقت پر پہنچا دی جائے البتہ اس میں بات آئی گی جو اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ زکاة میں سے ہم وہ خرچہ نہیں لیں گے ہم زکاة میں سے وہ خرچہ نہیں لیں گے نفلی صدقات ہمیں کٹا کریں گے اس کاز کے لیے اس مقصد کے لیے اور نفلی صدقات سے ہم اپنے جو بھی اس کام کے لیے رکھے جائیں گے ان کو ہم سیلیری دیں گے تنخواہ دیں گے تو یہ کیا جانا چاہیے بہت ضروری ہے کیونکہ ہماری بہت ساری زکاة یہ جو ہے انتشار کی وجہ سے سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے ہماری بہت ساری زکاة غیر مستحقین تک جاتی ہے بلکہ بعض دفعہ مستحقین تک پہنچانے کے راستے میں خرچ ہو جاتی ہے ایک مثال میں دے کے بات ختم کرتا ہوں جیسے کوئی اگر کوئی مدرسہ ہوتا ہے کسی گاؤں میں یا کسی علاقے مدرسہ ہوتا ہے تو اب یہ ہوتا ہے کہ اس مدرسے کو پیسے کی ضرورت ہے اب اس کے لیے وہ کوئی چندہ اکٹا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا ہے تو اب وہ سامنے والے سے کسی انسان سے بات کرتے ہیں کسی شخص سے جس کا آنا جانا بمبئی میں اس سے بات کرتے ہیں کہ بھائی آپ جا کے ہمارے مدرسے کے لیے زکاة اکٹا کیجئے یا صدقات و خیرات اکٹا کیجئے ہم آپ کو سیلری دیں گے زیادہ یا آپ کو باز دفعہ جو ہے وہ پرسنٹیج پہ بات کر لیتے ہیں لوگ کہ ہم آپ کو دس پرسنٹ بیس پرسنٹ پچاس پرسنٹ دیں گے تو جو بھی دس پرسنٹ یا بیس پرسنٹ پر بھی اگر کسی کو بھیجا جاتا تو ہمارے زکاة زکاة کا بیس پرسنٹ وہ نکلتا ہے پھر جو آنے جانے آنے جانے میں جو خرچہ ان کے ہوتا ہے یہاں جو بمبئی میں رہتے ہیں اس کا جو پورا خرچہ ہوتا ہے وہ بھی دسی ہزار پچاس ہزار لاکھ تک جا سکتا ہے جیسا ملتب پریج رہنے کا ہو تو یہ جو زکاة کی بڑی رقم جو ہے وہ صرف آنے جانے میں اس طرح کے چیزوں میں خرچ ہو جاتی ہے اگر اس پیسے کو بچایا جائے تو ایک بڑا اس کا اس پیسے کا بڑا حصہ جو ہے استعمال میں غریبوں مستحقین کے استعمال میں دیا جا سکتا ہے جی آئیے ہم ساتوی کیٹگری کی طرف بڑھیں اور وہ ہے فی سبیل اللہ جو آٹھ کیٹگریز ہے اس میں ہم نے چھے کیٹگری دیکھ لیا ہے جو نے زکاة کا پیسہ دیا ہے سکتا ہے اور اس میں سے ہم ساتوی کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ ہے فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ کا مطلب ہے اللہ کے راستے میں اب اس سے کیا مراد اس سے عام طور پر علماء اکرام نے یہ مراد لیا ہے کہ اس سے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام ایک فرد کا بھی مذہب ہے ایک سوسائٹی کا بھی مذہب ہوتا ہے اور ایک سٹیٹ جو گورنمنٹ ہوتی اس کا بھی مذہب ہے اب وہ گورنمنٹ کے کئی سارے ضرورتیں ہوتی ہے جو اس سے پوری کرنی ہے کئی سارے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جس میں اس کو خرچہ کرنا ہے اس میں سے ایک ہے فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ کا مطلب ہے جو جنگ کرنے والے جو غازی ہوتے ہیں جو وارئرز ہوتے ہیں ان کے اخراجات جو وار ایکسپینسز ہے وہ بھی زکاة کے فنڈ میں سے ان کو وار ایکسپینسز میں خاص طور سے وہ جو غازی ہوتے ہیں ان کو دیا جا سکتا ہے یہ چیز ہمیں ملتی ہے اور عام طور پر علماء اکرام اس چیز میں گئے ہیں اس میں ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے کہ آج کے زمانے میں جب یہ ایسا نہیں مل رہا ہے کہ مثال کے طور پر ایسے قتال کے محول اور یہ 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 کیٹیگری استعمال میں اکثر نہیں ہے تو کیا فی سبیل اللہ کے تحت دین کی دعوت کا کام اس میں شامل کیا ہے سکتا ہے یا نہیں کیا ہے سکتا ہے اس بارے میں علماء میں اختلاف ہے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ نہیں کیا ہے سکتا کیونکہ یہ فی سبیل اللہ خاص اسی طرح سے سمجھا ہے سلف نے یہی بات تھویں ملتی ہے یہ بعض علماء کا کہنا ہے دوسری طرف دوسرے علماء نے بتایا ہے جیسے ایک حدیث آپ کی سکرین پر جو ہے یہ ابودعوت کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہد المشرقین مشرقوں کے ساتھ جہاد کرو جدو جہد کرو بی اموالکم اپنے مال سے وانفسکم اپنی جانوں سے والسینتکم اور اپنی زبانوں سے اب یہاں پر زبان کو اس میں شامل کیا گیا یعنی اسی پروسس کا حصہ ہے اور آپ دیکھوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ دین کی دعوت بھی اس میں شامل تھی اور اسلام جو ہے اسلام نے وار کی جو اجازت دی ہے وہ صرف حقوق کی حفاظت انصاف کے لیے سچائی کے لیے یہ کوئی ایمپائر بنانے کے لیے نہیں یہ کسی کا ایگو کے لیے نہیں یہ کسی نیشنلزم کے لیے نہیں تھا یہ صرف حق اور سچائی کے لیے تھا جو اسلام نے اجازت دی ہے اب یہاں پر خاص بات کیا ہے کہ فی سبیل اللہ کے اندر السینتکم بھی شامل ہے یعنی زبانیں تو وہ کہتے ہیں کہ باقی دو اگر کہیں نہیں بھی ہے تو یہ تیسرا جو ہے السینتکم تو کیونکہ یہ اسی کے اندر شامل ہے مطلب یہ کیا ہے نا بعض جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو بھی جہاد کہا لیکن حج اس کے اندر شامل نہیں ہے یہاں پر جو اس کے پروسس کے اندر شامل ہے یہ اس کے اندر شامل ہے تو بعض علماء اسے یہ کہتے ہیں اور کئی علماء کے فتاوے اس تعلق سے بھی ہے کہ دین کی دعوت کے کام کے لیے فی سبیل اللہ کے تحت دیا جا سکتا ہے کیونکہ دونوں کے مقاصد بھی سیم ہیں مقاصد یہ ہے اسلام کی سربلندی اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانا یہ مقصد بھی سیم اس میں ہے اور وہ کیونکہ فی نفسی اس کے اندر شامل ہے اللہ علم میں نے دونوں طرف کی باتیں آپ کے سامنے رکھ دی آپ کا دل جس چیز میں زیادہ اتمنان پائے آپ وہی عمل کریے جو تحقیق میں آپ کو زیادہ اتمنان ہو وہی چیز عمل کریے ہم آگے بڑھتے ہیں اس تعلق سے یہ ایک اور آپ لجنہ دائمہ کا فتوہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مدارس کے طلبہ مدرسین فقرہ و مساکین میں شمار ہو تو ان کے لیے زکاة کا مال سے اتایا نکالا جا سکتا ہے اسی طرح تعلیم کا مقصد کسی نہ کسی طریقے سے جہاد فی سبیللہ میں شرکت ہو تو بھی یہ لوگ زکاة کے مستحق قرار پائیں گے یعنی یہ انہوں نے بتایا کہ فقرہ مساکین ہو تو بھی دیا سکتا ہے اور نہیں ہو تو بھی اس کے اندر وہ اس میں شامل ہے یہ فتوہ one of the فتوہز ہے ایسے اور بھی فتوے موجود ہیں آگے بڑھتے ہیں آٹوی آخری کٹیگری وبن سبیل وہ ہے مسافر یا راہ گیر اب مسافر جو ہو سکتا ہے اگر ہم یہ چار دیکھیں آپ یہ چار دیکھیں وہ فقرہ میں سے نہیں ہے یعنی کھانا کھانے کے لیے اس کے پاس اپنے شہر میں ہے ضرورت پورا کرنے کے لیے ہو سکتا ہے وہ بھی ہے تو مساکین میں بھی نہیں ہے وہ یا کرزے کے بوجھ میں وہ بھی اس کے پاس نہیں وہ ہے کرز اس کے پاس کوئی کرزہ وغیرہ نہیں ہے لیکن اس کا ایک الگ مسئلہ ہے وہ کوئی سفر پہ نکلا تھا راستے میں اس کا کچھ گم ہو گیا کچھ پیسے گم ہو گئے کچھ کوئی چیز چلی گئی کچھ آفت آگئی اس کو راستے میں اب اس کے پاس گھر پہ واپس جانے کے پیسے نہیں ہے اپنے شہر میں واپس جانے کے پیسے نہیں ہو سکتا ہے اپنے شہر کے اندر اس کے پاس پیسے ہے اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے وہاں پر کوئی کرزے میں بھی نہیں ہے نہ فقراء میں سے نہ مساکین میں سے نہ کرزے میں لیکن یہاں پر کوئی اور جگہ پر مسافر ہے وہاں پر جا کے واپس زدہ ہو گیا تو وہاں کے لیے اس کو کیا زکاة دی جا سکتی ہے یا ہم یہ دیکھیں گے یہ فقراء میں نہیں ہے مساکین میں نہیں ہے اب اسے نہیں دے سکتے تو نہیں یہ special حالت ہے یعنی اس کے normal حالات میں اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن کچھ ایسے خصوصی حالات میں وہ فصا ہوا ہے وہاں سے وہ حالت سے نکلنے کے لئے اس کو زکاة کے پر سے دیئے سکتے ہیں تو ہاں دیئے جا سکتے ہیں دیئے جا سکتے ہیں سبحان اللہ تو اب یہاں پر ایک بات کیا آ رہی ہے جو آج کے زمانے میں ایک common منظر ہو گیا ہے ایک common sight ہے کہ کہیں پہ ایک بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جیسے یہ فوٹو میں آپ دیکھ رہے ہیں اور اپنی ان کی ساتھ میں ان کی کوئی کوئی لیڈیز بھی ہوں گے اور بیگ ہوگی ساتھ میں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ آئے تھے ہمارے پیسے گم ہو گئے ہیں ہمیں پیسے مسافر ہیں ہم لوگ ہمیں پیسے چاہیے واپس شہر میں جانا ہے ٹکٹ کے پیسے نہیں ہے ٹھیک ہے پھر تھوڑی دنوں بعد دیکھ رہے ہیں تو دوسری جگہ پر ابھی تک وہ ٹکٹ کے پیسے جمع کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تو ان کا وہی معاملہ ہے ٹکٹ کے پیسے ہی جمع کر رہے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ ٹکٹ کے پیسے نہیں جمع کر رہے ہیں یہ بیگ بھی نکلی ہے جو بنا کر رکھی گئی ہے وہاں پر ٹرابلنگ والی بیگ اور بیوی بچہ بھی وہاں ساتھ میں ہیں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ صرف ایک ٹائپ کا لوگوں کی ہمدردی کا گلت استعمال کرنا اور زکاة کے پیسے میں سے اپنا کلیم لگانا کہ میں مسافروں میں پیسے گم ہو گئے ہیں اب وہی چیز جو بتا رہے تھا تھوڑی دیر پہلے کاش ہمارے پاس ایسا سسٹم ہو انٹیگریٹر سسٹم ہمارے پاس سسٹم ہے جگہ جگہ پر جگہ جگہ پر چھوٹے چھوٹے ٹرسٹ ہے چھوٹے چھوٹے انجیو ہے چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے کوئی گلی لیول پر کوئی شہر لیول پر کوئی علاقے لیول پر کام کر رہے ہیں الحمدللہ ان کا ایک کامن نیٹوارک ہونا چاہیے تاکہ ایک کامن لسٹ ان کے پاس ہو ایسے سارے لوگوں کی جو بلیک لسٹ ہو جائیں اور جن کو ایک نصیحت ہو ان کو بھی ڈر لگے کہ بھئی ہم بلیک لسٹ ہو جائیں گے تو ہمارا یہ کام ہم بزنس کے طور پر نہیں کر پائیں گے وہ کام وہ یہ بزنس کریں گے دوسرا بزنس کریں گے بھائی دنیا میں بہت بزنس ہے کم سے کم یہ چیز نہ کریں لوگوں کے پیسے جو ڈونیشن کے پیسے زکاة کے پیسے غلط استعمال کرنے کے لیے اپنا بزنس بنا کے رکھتے ہیں بہت افسوس کی بات ہے یہ تو ہونا کیا چاہیے ہمارے پاس سسٹم ہونا چاہیے میں بھائی میں بہنیں بات کر رہا ہوں میں یہاں پر بیٹھ کر بات کرنے دو ہو سکتا ہے کوئی یہ بات سنے گا اور ایسا سسٹم لانے کی کوئی کوشش کی جائے جس میں سب یہ چھوٹے چھوٹے انجیوز کو انٹیگریٹ کر کے ایک پلیٹ فورم پہ لائے جا سکے جہاں سے یہ کام بہت مضبوط اور زبردست طریقے سے ہو سکے تاکہ جو ضرورت مند اصل ہے نا ان تک ہماری زکاة پہنچ سکے انشاءاللہ یہ ہو گئی آنٹھ بھی کیٹیگری اور ہم اس کے تعلق سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں ماضی میں اور آج تو آن لائن ٹرانسفر آ گیا آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ آن لائن بینکنگ ہے اس کے پاس اگر وہ مسافر ہے ایک دوسر شہر میں ہے ہو سکتا ہے پیسے نہیں ہے وہ بلے کہ میرا گوگل پیسے میں پی کر دیتا ہوں یا میرے بینک اکاؤنٹ سے میں آن لائن ٹرانسفر کر دیتا ہوں تو آج تو بہت سارے سسٹمز ہیں لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آج بھی ایسا ہو سکتا ہے کوئی جو ایسی کوئی خصوصی حالت میں فز گیا ہے جنیون کیس بھی ایسا ہو سکتا ہے ہمیں ایسے مائن میں نہیں کرنا چاہیے کہ آج کل آن لائن بینکنگ آنے کے بعد یہ آٹھ بھی کٹ ہو گئی اب یہ صرف سات بچی ایسا نہیں ہے مطلب ایسی کوئی مجبوری آج بھی ہو سکتی ہے اس شخص کے لیے اور ہمیں یہ بات کو بھی سمجھ کے چلنا چاہیے ہر کسی کو نیگٹیو اور فونی اور نقلی نہیں سمجھنا چاہیے یہ بہت ضروری ہے تو یہاں پہ ہم نے آٹھ کٹیگریز ختم کیے شیک اگر کچھ اضافہ کرنا چاہے یا کوئی بات بتانا چاہے ہمیں ایک بات تو رہتی ہے کہ کسی مالدار کو نہیں دینا ہے لیکن ایک دوسری بات جو حدیث میں بیان کی گئی اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا کہ نبی نے فرمایا کہ صدقہ یا زکاة جو بھی ہے چیریٹی ایسے انسان کے لیے حلال نہیں ہے قوی مقتصب جو آدمی طاقتور ہو کما سکتا ہو تو اگر کوئی آدمی اللہ نے اس کو طاقت دی ہے وہ کوئی معذور نہیں ہے اپاہچ نہیں ہے اور وہ کوئی کمائی کا ذریعہ نکال سکتا ہے تو ہم ایسے انسان کو بھی نہیں دیں گے جیسے کبھی ہوتا ہے راستے میں کوئی انسان ملتا ہے ہم دیکھتے ہیں ہٹا کٹا سب کچھ ٹھیک تھاک ہے تو ہم ایسے آدمی کو نہیں دیں گے ہم کہیں گے بھئی کہ تم جاؤ کماو جاؤ تم کماو تم کمای کرو اگر انسان کمانے کی کوشش کرتا اور کسی کمائی کے راستے پر لگتا ہے اور کمائی کے راستے پر لگنے کی باوجود اس کی ضرورتیں نہیں پوری ہوتی ہیں تو اس کو اتنا دیا جا سکتا ہے لیکن کمائی کے راستے کو تلاش نہ کر کے لوگوں سے مانگے گر کوئی شخص ہٹا کرتا آدمی مانگے تو نبی نے فرمایا کہ ایسے انسان کے لیے مانگنا حلال نہیں ہے جب مانگنا حلال نہیں ہے تو ہم بھی ہمارے لیے دینا بھی جائز نہیں ہم اس کو دیں گے بھی نہیں اس کے بارے میں ہمیں تفصیلی معلومات ہو کہ وہ کماتا ہے لیکن اس کی کمائی اس کے خرچے کو پورا نہیں کرتی ہے تو یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے جزاک اللہ خیرشید آئیے آگے بڑھتے ہیں لاسٹ آدھا گھنٹہ ہے ہمارا اس ورکشاپ کا اور دو سیکشنز ہمیں کور کرنے ہیں بہت زیادہ نہیں ہیں آسانی سے کور کر سکتے ہیں آپ اپنے سوال بھی ریڈی رکھئے بلکہ ایسا کرئے کہ کوئی سوال لگا آپ کے ذہن میں آرہا ہے تو آپ چیٹ میں دال دیجئے اور فون کال کر رہے ہیں تو فون کال کا نمبر آپ کی سکرین پر فلیش کر دیتے ہیں آپ وہ نمبر پر اپنی سوال ریڈی رکھیے آپ کو بس میں پندہ میٹ میں موقع دینے والا ہوں دس سے پندہ میٹ میں انشاءاللہ تو اگلا سیکشن ہمارے لیے ہے کہ کن کے لیے زکاة لینا جائز نہیں ہے کن کے لیے جائز نہیں ہے تو سب سے پہلے غیر مسلم کے تعلق سے میں بتا چکا ہوں کہ صدقہ فقرہ و مساکین فقیر و مسکین میں زکاة کے پیسے انہیں نہیں دیئے سکتے ہیں سوائے تعلیف قلبیاں نے دل کو مائل کرنے کے لیے وہ ایک کیٹیگری آنٹ میں سے باقی عام طور پر غیر مسلمان اس میں نہیں ہیں لیکن صدقی کے مال سے انہیں دیا جا سکتا ہے سیکنڈ مسجد تعمیر کرنے کے لیے مسجد تعمیر کرنے کے لیے اس بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ زکاة کے پیسے اس میں نہیں دیے جا سکتے ہیں مسجد کو نون زکاة فنڈ سے ہی بنانا چاہیے مسجد تعمیر کرنا ایسے کاموں کے لیے صرف زکاة نہیں بلکہ غیر زکاة نون زکاة فنڈ سے ہی وہ ہونا چاہیے تھارڈ مالدار کے لیے جیسے شیخ نے بتایا مالدار کے لیے زکاة جائز نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَحِلُّ صَدَقَتُ لِغَنِيًن زکاة صدقے سے مراد زکاة ہے زکاة حلال نہیں ہے لِغَنِيًن مالدار کے لیے مالدار کے لیے حلال ہی نہیں ہے لَا تَخِلُّ حلال ہی نہیں ہے وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍ یا وہ جس کے پاس طاقت ہے مضبوط انسان ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے زکاة تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اس میں جانا چاہتا ہے ہم اسے کہتے ہیں تمہیں اللہ علیہ حلال نہیں ہے ذرا تم یہ چیز نہ کرو لیکن یہ بات ہو سکتی ہے یہ بات بتا دیں کہ کوئی بھلی بھائی اس کے بازو اس کے مضبوط ہے سمجھتے ہیں کہ میں اپنی ویسی ضرورتوں کے لیے اس کے اوپر رہ کر میں زندگی بھر زکاة کے پیسے ان پر گزاروں زندگی میری زکاة کے اوپر ہی چلے گی تو ویسا نہیں ہے اس کے پاس طاقت ہے اسے چاہیے کہ اس طاقت کا استعمال کر کے اپنے لیے حلال روزی کمائے اور اپنے فیملی ممبرز کو جو تھوڑا بھی دے گا اس میں برکت ہوگی اس میں اللہ کی مدد ہوگی یہ ایک بہت اہم بات ہے اگلا پوائنٹ اہلِ بیت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں جو فیملی ممبرز ہیں ان کے لیے زکاة کا مال حلال نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے صدقہ شایر نشایر نہیں ہے کیونکہ لوگوں کے مال کا میل کو چیل ہے لوگوں کا جو میل کو چیل ہے تو اسی وجہ سے زکاة نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی ممبرز کے لیے جائز نہیں ہے لیکن سچمچ ہونا چاہیے فیملی ممبر مرضی اہلِ بیت میں سے ہونا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی ممبرز میں سے اہلِ بیت میں سے اگر کوئی سچمچ ہے جو شجرہ ہو اور ثابت شدہ طور پر ہو کانفارمڈ اہلِ بیت میں سے ہیں تو پھر ان کے لیے زکاة کا مال حلال نہیں ہے اور وہ یہ نہیں کھا سکتے ہیں اور یہ بات کو ہمیں دیکھنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دوسرا انتظام کیا ہے اور یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں شیخ ابن اسیمین نے اس بارے میں ایک بات بتائیے اگر اہلِ بیت میں سے کوئی مشکل میں ہو اور آج خمس جو خمس تھا یعنی ون ففت جو جنگ کا جو مالِ گنیمت آتا ہے اس کا پانچوہ حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی میمبرز اور باقی ایسی ضرورتیں وغیرہ کے لیے گورنمنٹ سٹیٹ کے لیے ہوتا تھا تو آج کیونکہ خمس نہیں ہے اس حال میں انہیں زکاة دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنی ضرورت کو پوری کریں اور اگر وہ گریب ہیں ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے تو شیخ الاسلام ابن تحمیہ رحمہ اللہ انہوں نے بھی یہی بات بتائی یعنی کیا کہ اگر کوئی بہت مجبور ہے اہلِ بیت میں سے مجبور ہے حالات میں بہت تنگ حالات میں مشکل میں ہیں تو کیا آج جب دوسرے انتظامات ان لوگوں کے لیے نہیں ہیں جو نوملی اسلامی سسٹم میں ہوا کرتے تھے اگر وہ اسے ویسی چیز ہے تو بھی ملنی نہیں رہی ہے تو پھر ایسے شخص کے لیے زکاة کا مال بھی دیایا سکتا ہے یہ فتوہ شیخ الاسلام ابن تحمیہ اور سعودی کے جو گرانڈ مفتی شیخ ابن عسیمین رحم اللہ دونوں کا یہ فتوہ ہے یہ میں نے ذکر کر دیا تاکہ اگر کوئی ایسی بات ہو تو وہ ایسی استثنائی ایکسپشنل حالت بھی علماء نے بتائی ہے کچھ مجبوری کی بنیاد پر دیایا سکتا ہے اس حالت میں آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زکاة کا مال اس علاقے کے لیے ہے جس علاقے سے لیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تُو خَذُ مِنْ اَغْنِيَاهِمْ کہ ان کے امیروں سے لیا جائے گا ان کے غریبوں کو دے دیا جائے گا یعنی کیا پتا چلتا ہے کہ جس علاقے سے زکاة لی گئی ہے فرس پریفرنس اس علاقے کے غریب لوگوں کا ہے لیکن اگر مان لیجے کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر غریب نہیں ہے بہت مالدار علاقہ ہے اور دوسری ایسی ایڈیا ہے جہاں شدید ضرورت ہے تو پھر ایک سیکنڈ پریفرنس کے طور پر وہاں کے غریبوں کی طرف یہ مال ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے لیکن فرس پریفرنس کس کا ہے فرس پریورٹی کس کا ہے اس علاقے کے غریب لوگوں کا یعنی اپنے علاقے کے غریب لوگوں کو چھوڑ کر آدمی دور بھیجے ویسا نہیں یہ غریب لوگ جو آپ کے علاقے کے ہیں ان کا پہلا حق ہوتا ہے انہیں پہلے ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے ان کی طاقے غریبی دور ہو اور اگر نہیں ہے یا کوئی بہت شدید ضرورت کہیں اور ہے تو دیا جا سکتا ہے لجنات دائمہ کا فتوہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں اصل یہ ہے کہ زکاة علاقے کے لوگوں میں ہی تقسیم ہو لیکن اگر علاقے کے لوگ بے نیاز ہو یا دوسری علاقے میں ضرورت زیادہ شدید ہو تو زکاة دوسری علاقے میں بھی منتقل کی جا سکتی ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب بھی زکاة کے مستحق ہے شیخ اس میں کچھ اضافت ہے جیسے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ زکاة جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اصل یہ ہے کہ جس جگہ سے زکاة لی جائے جس جگہ کے مالداروں سے زکاة لی جائے اسی جگہ کے غریبوں کو زکاة دے دی جائے لیکن یہ کہ اس کا ثبوت ملتا ہے کہ زکاة ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جاتی تھی یعنی مدینہ میں واضح ہے کہ مدینہ میں بیت المال تھا اللہ کے رسول کا بیت المال تھا اسلامی حکومت کا بیت المال تھا اور ہمیں ملتا ہے کہ یمن کی زکاة و بحرین کی زکاة مدینہ میں جمع کی جاتی تھی تو یہ کی گنجائش ہے کہ زکاة کو کسی جگہ جمع کیا جائے اور وہاں سے دسٹیویٹ کیا جائے ایک بات تو یہ ہے ایک بات اور جو میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے یہ صرف قیاس نہیں ہے ہمیں قیاس نہیں کر رہے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ زکاة کا مال بھیجا جا ستا ہے اس میں قیاس کر رہے ہیں قیاس نہیں بلکہ اللہ کے رسول کے عمل ثابت ہے کہ یہ مند کی زکاة جو ہے مدینہ لائی جاتی تھی بہرین کی زکاة مدینہ لائی جاتی تھی تو ایک بات تو یہ ہے کہ زکاة ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر کوئی مسلحت ہے تو منتقل کی جا سکتی ہے دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس مسلحت میں سے ایک بات علماء کرام نے اور ذکر کی مسلحت کیا ہے کہ رشتہ داروں کو زکاة دینا زیادہ افضل ہے تو اگر مثال کے طور پر میں ممبئی میں رہتا ہوں اور میرے رشتہ دار یو پی میں ہے تو علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ ایسی صورت میں میرے رشتہ دار یو پی میں ہیں اور غریب ہیں یا کہیں بھی کسی جگہ ہیں اور غریب ہیں تو میری یہاں کی زکاة میں ممبئی میں زکاة نہیں دوں گا بلکہ میں زکاة اپنی گاؤں بھیجوا دوں گا تاکہ جو زیادہ مستحق لوگ ہیں اور جو میرے رشتہ دار ہیں ان کو زکاة دی جائے اب سوال یہ ہے کہ کنے زکاة نہیں دی جا سکتی تو آپ کی سکرین پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک سمری ہے یہ آٹھ کیٹگری کے علاوہ جو لوگ ہیں انہیں زکاة نہیں دیا سکتی سیلری کے طور پر ملازم کو زکاة نہیں دیا سکتی ٹیکسز پے کرنے کے لئے زکاة نہیں دیا سکتی بعض لوگ کیا بولتے ہیں انکم ٹیکس بھر سکتے ہیں کیا زکاة کے پیسوں سے جی ایس ٹی بھر سکتے ہیں کیا زکاة کے پیسوں سے اللہ اکبر تو زکاة آپ کی ادا کے ہوئی آپ تو فائدہ اٹھا کے خود ہی لے رہے ہو تو زکاة تو ادا ہی نہیں ہوئی وہ پیسے کو فائدہ آپ نہیں اٹھایا تو زکاة ادا کرنا ہے تو ظاہر سے بات ہے ٹیکسز پے کرنے کے لئے زکاة نہیں دیا سکتی اور کوئی اگر پینالٹی بھرنا ہے تو وہ پینالٹی یا کوئی نقصان کو پورا کرنا ہے اس کے لئے زکاة نہیں دیا سکتی ہسپٹل بنانے کے لئے یونیورسٹی بنانے کے لئے زکاة نہیں دیا سکتی کیونکہ اس میں گریب اور امیر دونوں پڑھیں گے سب پڑھیں گے صرف گریبوں کا تو ہے نہیں وہ تو اس میں بھی زکاة نہیں دیا سکتی تو یہ چند باتیں ہیں شیک اس میں کچھ اور اضافہ کرنا چاہے ہیں ایک صورت کا اضافہ کرنا چاہوں گا جو بعض دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جیسے میں نے کسی کو قرض دیا اور وہ قرض جو ہے کسی کا میرا قرض ان کے اوپر ہے اور وہ غریب ہیں نہیں دے پا رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ وہ قرض واپس نہیں کر پا رہے ہیں میں نے ان کو ایک لاکھ یا پچاس ہزار میں نے ان کو پچاس ہزار روپے قرض دیا تھا اب مجھے پتا ہے کہ وہ غریب ہیں نہیں دے پائیں گے اور میرا پچاس ہزار روپیا جو ہے زکاة میں نکلتا ہے تو میں کیا بولوں کہ جو میں نے تم کو قرض دیا تھا بولوں یا اب نیت کرلوں کہ میں نے ان کو جو قرض دیا تھا یہ تو لٹا نہیں سکتے تو میں ان کا قرض گویا کی ادا کر رہا ہوں اور وہ پیسہ قرض کی ادائیگی کے طور پر میں اپنے پاس رکھ لوں کہ میں نے گویا کہ زکاة بھی ادا کر دی اور میرا قرضہ بھی واپس آ دیا اور میں نے زکاة بھی ادا کر دی تو یہ صورت صحیح نہیں ہے کیونکہ اس میں آپ کیونکہ زکاة کئی باتیں ہو سکتی کئی پوائنٹس اس میں کہ کیوں صحیح نہیں ہے ایک بات تو یہ کہ زکاة میں تملیک ہوتی ہے کہ آپ غریب کو مالک بنائیں آپ یہاں غریب کو پیسہ دے کے اس کو مالک نہیں بنا رہے ہیں بلکہ صرف آپ ابراوز ذمہ کر رہے ہیں یعنی آپ اس کا ذمہ ختم کر رہے ہیں اور اس کو ذمہ ختم کرنے کو تملیک یعنی مالک بنانا نہیں کہا جائے گا ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس پر غور کریں تو یہ ایک طرح سے ہیلا ہے صرف اپنا پیسہ مجھے پتہ ہے کہ میرا پیسہ اب ریکووری تو ہوگا نہیں کیونکہ اس کے پاس تو ہی نہیں دینے کے لیے تو گویا کہ میں زکاة کے ذریعے اپنے پیسے کی اپنے قرضے کی جو ڈوب چکا تھا اس کی ریکووری کر رہا ہوں اور میں زکاة کے ذریعے میں اپنے آپ ہی کو فائدہ پہنچا رہا ہوں علماء کرام کے صحیح رائی ہے کہ ایسی صورت میں اس طرح کا زکاة نکالنا کفایت نہیں کرے گا آپ کی زکاة ادا نہیں ہوگی مطلب صحیح بات یہ ہے نا کہ جس کو زکاة دے رہے ہیں ہم اس کو دیں گے پیسے اب وہ سمجھے گا کہ مجھے یہ پیسوں سے میرا کھانا لینا ہے مجھے میڈیکل بل پی کرنا ہے بچوں کی سکول کا پی کرنا ہے یا فلان کرزہ میں ادا کر دوں وہ سمجھے گا اپنی پرائیورٹی لیکن جس کا کرزہ ہے اگر وہ دے رہا ہے اور یہ امید سے دے رہا ہے کہ تم میرا کرزہ واپس دے دو تو پھر یہ تو ایک ایسا ماملہ ہے کہ وہ اپنے اٹکے ہوئے پیسے نکال رہا ہے یہ بات کو سمجھنا ہے یعنی اس کو مالک بنانا ہوگا مالک بنانا ہوگا اس میں ایک اور بات ہے جو ہم دیکھیں گے کہ یہ سب کٹیگریز میں آنٹ میں سے پہلی چار کٹیگریز میں لازم ہے کہ جسے دیا جا رہا ہے زکاة کا پیسہ اسے مالک بنائے جائے پھر وہ فیصلہ کرے گا اسے کیا خرچہ کرنا ہے بعض دوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ خود ہی اگر دے دیں اسے کہ میں تمہیں یہ دے رہا ہوں تو نہیں اس کو پیسے دو وہ تیہ کرے گا کہ کتنے پیسے میں اس میں دالوں گا وہ گریب کو حق ہے کہ وہ تیہ کرے کے کسے دینا ہے اس کی پرائیورٹی کیا ہے اس کے لئے زیادہ اہم چیز اس کے سر پہ کیا آئی ہے یہ بہت ضروری ہے تاکہ اس کو وہ اختیار جو ملے کہ پیسہ اس کے ہاتھ میں آیا اب وہ خرچ کر رہا ہے جیسے اس کے لئے ضروری ہو چلیے آخری آٹھوی کٹیگری میں آتے ہیں ہمارے کورس کا آخری سیکشن ہے کچھ اہم مسائل تو رشتداروں کو زکاة دینے کے مطالق آپ دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین کو صدقہ دینا تو صدقہ ہے اگر رشتدار کو دو تو صدقہ بھی ہے یعنی زکاة بھی ہے صدقہ بھی ہے اور رشتداری بھی ہے صلح رحمی بھی ہے مطلب اس کا ثواب ڈبل ہے تو یہ حدیث ترمیدی میں ہے تو رشتداروں کو زکاة دینا فرس پرائیورٹی ہے یعنی کہ وہ رشتدار جن کے اوپر خرچہ کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے جو بہت قریبی رشتدار ہوتے ہیں جیسے ماں باپ ہے بچے ہیں ان کے خرچہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے لیکن باقی دوسروں کو زکاة دی جا سکتی ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا اب دیکھیں یہ ایک فیملی کو ہم سامنے رکھ کر سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر مان لو یہ جو بیچ میں ہے یہ ذمہ دار ہے اس کی بیوی ہے اس کی بچے ہیں اس کے والد والدہ ہے اب ان میں سے کس کی ذمہ داری اس پر ہے تو یہ سب کی ذمہ داری اس پر ہے اس پر اس کے والد والدہ کی ذمہ داری ہے اس پر بیوی کی ذمہ داری بچے کی ذمہ داری ہے کیا وہ انہیں زکاة دے سکتے ہیں زکاة نہیں دے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ جن کی ذمہ داری ہے انہیں نہیں دے سکتے ہیں لیکن آپ حدیث دیکھوں گے یہ جیسے مثال کے طور پر یہ حدیث دیکھئے کہ بھائی جیسے مثال سے سمجھتے ہیں کہ بیوی کے پاس سونا ہے اور وہ سونے پہ زکاة نکال رہی ہے تو یا ایک منٹ رکھیں یہ حدیث دیکھئے زینب ردلانہ جو ابن مسعود ردلانہوں کی بیویں تھی تو اہلیہ تھی تو انہوں نے اپنے سونے پہ زکاة نکالی اور زکاة جب نکالی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آکے ایک سوال پوچھا اس سوال ہمارے سامنے بخاری کی حدیث ہے میرے پاس کچھ زیور تھے فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ میں نے ارادہ کیا کہ اس میں سے میں اس کا صدقہ دوں یعنی اس کا زکاة دوں فَزَعْمَ مَبْنِ مسعود ابن مسعود نے کہا یہ گمان تھا کہا یہ کہنا تھا اَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ کہ میں اگر یہ پیسہ کسی اور کو دوں گا اس سے زیادہ مستحق تو ابن مسعود اور ان کے بچے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے سوال پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق ابن مسعود ابن مسعود نے صحیح کہا ذَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ آپ کی شوہر اور بچے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں دیا جائے بنسبت دوسروں کے تو یہاں پر پوائنٹ کیا مل رہا ہے کہ بیوی شوہر کو زکاة دی سکتی ہے کیوں؟ کیونکہ شوہر کے خرچے کی ذمہ داری بیوی پہ نہیں ہے اسلام میں آج کا یہ موڈرن کلچر جس میں شوہر بیوی دونوں کے دونوں پر ففٹی ففٹی ذمہ داری ہوتی ہے اسلام نے ویسا سسٹم نہیں کہا ہے اسلام نے کہا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ذمہ داری صرف شوہر کی ہے بیوی اگر کمائے گی تو بھی وہ اس کا مال ہے اس پہ شوہر پہ خرچہ کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور کیونکہ اس پہ شوہر پہ خرچہ کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے اس کی زکاة نکلتی ہے تو وہ زکاة کسی اور کو دے اس کی جگہ پہ اگر اس کا شوہر ڈیزرونگ ہے گریب ہے مستحق ہے تو اپنے شوہر کو دے سکتی ہے زکاة تو یہ بات ہمیں مل رہی ہے اس حدیث سے ہم یہ بات کو دیکھ رہے ہیں ایک اور چیز ہم دیکھ لیتے ہیں جو ایک بہت اہم سوال ہے کہ بیوی کے زیورات پہ زکاة دینے کی ذمہ داری کس کی ہے کس کی ذمہ داری ہے تو اس بارے میں صحیح بات تو یہ ہے کہ جس کا سونا ہے اس کی ذمہ داری ہے یعنی جس کی ذمہ داری ہے اس نے زکاة ادا نہیں کی تو سزا کسے ملے گی جس کی ذمہ داری تھی اسے ہی سزا ملے گی مان لیجیے مثال کے طور پر جو سونا ہے وہ شوہر کا ہے اور شوہر نے کہا ہے بیوی یہ سونا میرا ہے لیکن جس صرف پہننے دے رہا ہوں تمہیں تو پھر بات کلیئر ہے زکاة کسے دینی ہے وہ شوہر کو دینی ہے لیکن اگر مان لیجیے انہوں نے حدیعہ کر دیا گفت دے دیا کہ بیگم یہ تمہارے لیے ہے تو پھر وہ سونا تو ان کا ہو گیا ساتھ میں ذمہ داری بھی ان کی ہو گئی کہ سال میں ایک بار اس پہ زکاة نکالنا ہے اب اگر شوہر اپنی محبت میں کہے کہ بیوی میں زکاة ادا کرتا ہوں آپ کے سونے کی زکاة میں ادا کرتا ہوں تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اگر مان لیجیے کہ اگر شوہر ادا نہیں کر رہے ہیں کیونکہ بعض ہزبنٹ بلتے ہیں بلے میں نہیں ادا کر رہا ہوں تو ذمہ داری کس کی ہے جس کا سونا ہے اس کی ذمہ داری یعنی بیوی کی ذمہ داری ہے اور سزا اگر زکاة نہ ادا کرنے کی ویسے سزا ملے گی وہ شوہر کو نہیں ملے گی جس کا سونا ہے اسے ملے گی یعنی اس بیوی کو ملے گی تو ہمیں سمجھنا چاہیے اور یہ بہنوں کے لیے خاص بات ہے کہ آپ کے مال کی ذمہ دار آپ خود ہیں اگر وہ آپ کا مال لے تو آپ کا نہیں ہے تو پھر جس کا مال اس کی ذمہ داری ہے تو ایک بار کلیر کر لینا اچھا ہوتا ہے کہ یہ ذیورات جو میرے پاس ہے یہ میرے ہیں نہیں ہے کیونکہ ہمارے یہاں یہ بھی کچھ چلتا ہے کہ بیوی کا مال اپنا بیوی کا مال اپنا نہیں ہوتا ہے بھائی اگر بیوی کا مال اپنا ہوتا تو ایسا کیوں ہے کہ بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس کی پراپٹی میں سے بچے ہیں تو شوہر کو صرف پچیس ٹکائے یعنی ایک چوتھائی ملے گا اور بچے نہیں ہیں تو شوہر کو ففٹی پسنٹ ملے گا اگر بیوی کا مال اپنا ہی ہوتا تو ہنڈر پسنٹ شوہر کا ہی ہوتا تو تو سوال ہی نہیں لیکن جب پچیس پسنٹ یا پچاس پسنٹ مل رہا ہے شوہر کو پتا چلا کہ اس کا نہیں تھا بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس کے مرنے کے بعد وارث کے طور پر پاؤ یا آدھا زیادہ سے زیادہ مل سکتا ہے شوہر کو یعنی کہ وہ مالک نہیں تھا تو یہ بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے تو بیوی خود مالک ہے وہ خود اس کی وراثت اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگی اور وہ وارثوں میں سے ایک شوہر بھی وارث ہے اور اسے چاہیے کہ وہ اپنی زکاة کو ادا کریں اس میں ایک بات میرے ذہن میں بس ابھی آگئی میں شیخ سے یہ سوال ریفر کرتا ہوں تاکہ شیخ کے مسئلہ ہم سب کے لئے واضح کریں کہ مان لیجئے کہ کوئی زکاة ادا کیے بغیر مر گیا اور سالوں سال کی زکاة ادا نہیں ہے تو وارثوں کو کیا کرنا چاہیے اس تعلق سے دیکھیں الحمدللہ و السلام و السلام علیہ رسول اللہ ملکہ میں دو مسئلہ ذکر کر دیتا ہوں ایک زندے کا بھی اور ایک مردے کا بھی جیسے ایک آدمی زندہ ہے اور اس نے دس سال کی زکاة نہیں ادا کی ہے اب دس سال کے بعد اس نے دل میں یہ بات آئی کہ اسے زکاة ادا کرنی چاہیے اس نے توبہ کی اس لحاظ سے یا اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے مقامال میں زکاة واجب ہوتی ہے آج اسے پتا چلا دس سال کے بعد کہ اس کے مقامال میں زکاة واجب ہوتی ہے تو علماء اکرام کا فتوہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں اسے دس سال کی زکاة نکالنی پڑے گی کیونکہ زکاة کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے جو معلوم من الدینی بھی ضرورہ یعنی ضروری چیز ہے وہ وہ ارکان اسلام میں سے ہے اس کی جہالت یہاں عذر نہیں مانا جائے گا تو اگر انسان زندہ ہے اس نے دس سال کی زکاة نہیں نکالی ہے تو چاہے نہ جاننے کی بنیاد پر نہ نکالی ہو یا ایسے ہی ہر دھرمی میں نہ نکالی ہو دونوں صورتوں میں صحیح بات ہے کہ دونوں صورتوں میں اسے دس سال کی زکاة نکالنی پڑے گی ایک مسئلہ تو یہ ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی انسان نے زکاة نہیں نکالی اور اس کا انتقال ہو گیا تو ایسی صورت میں واضح ہے کہ اس کے ترکے میں سے جو اس نے جائداد چھوڑی ہے جو ترکہ چھوڑا ہے جائداد دولت جو کچھ اس نے چھوڑا ہے اس میں سے زکاة نکالی جائے گی بلکہ ترکے میں سے پہلا حق جیسا علماء کرام نے ترتیب بیان کی اشارہ کر دوں کہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے کفن دفن کا انتظام اس کے ترکے میں سے کیا جائے گا اس کے بعد دوسرا حق یہی ہے کہ اس کا جو بھی قرضہ ہے وہ ادا کیا جائے گا چاہے وہ قرضہ لوگوں کا قرضہ ہو چاہے وہ اللہ تعالی کا قرضہ ہو تو اگر زکاة کو دیکھیں تو زکاة میں دونوں پہلو ہے زکاة جو ہے وہ اللہ تعالی کا بھی قرضہ ہے اور زکاة غریبوں کا بھی یعنی انسانوں کا بھی قرضہ ہے تو ایسی صورت میں بلا شبہ اس کے ترکے کو تقسیم نہیں کیا جائے گا بلکہ وسیعت بھی نہیں وسیعت کا درجہ تیسرے درجے پہ آتا ہے پھر مراس کی تقسیم کا درجہ چوتھے درجے پہ آتا ہے تو تجہیز و تفہین کے بعد یعنی کفن دفن کے خرچہ نکالنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنی ہے کہ اگر اس نے زکاة نہیں دی ہے یا اس نے کوئی قرض لیا ہے تو ایسی صورت میں اس کی زکاة ادا کی جائے گی اس کے ترکے میں سے قرضہ لوگوں کا ادا کیا جائے گا اور زکاة میں دونوں پہلی ہو جیسے بہن نے کہا وہ اللہ کا بھی قرضہ ہے اور لوگوں کا بھی قرضہ اس لئے زکاة اس کے اگر چاہے وہ ایک سال کی زکاة ہو چاہے دس سال کی زکاة ہو اس کے ترکے میں سے زکاة نکالی جائے گی آپ سب کو میں یاد دلا دو کہ جو سکرین پہ نمبر آپ کو دکھ رہا ہے وہ نمبر پہ آپ کال کریں گے تو آپ ڈائریکل ہمارے اس پروگرام میں بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ میرے بھائی میرے بہنیں یہ شیخ نے جو مسئلہ بتایا نا بہت ضروری مسئلہ ہے بہت ہی انکرڈبل امپورٹن مسئلہ ہے ہاں تو آپ سب اس بات میں دھیان دیں تاکہ اس میں گفلت نہ ہو چلی ہم ایک کال لے لیتے ہیں پھر ایک لاسٹ آخری بات ختم کریں گے جی جی آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم یہ سوال کرنا تھا کہ گھر میں جو اکتمال میں جو زیورات ہیں کیا اس پر زکاة ہیں جی بہن ذرا آپ نے پلیس ٹی وی کو پلیس میوٹ کریں جزاکلا خیر تو جو استعمال کے زیورات ہیں اس پر بھی زکاة ہے جیسے کہ ہم نے یہ مسئلہ پرسوں کے اگر آپ ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں دوسرے دن چار دن کا کورس ہے دوسرے دن ہم نے یہ مسئلہ لیا تھا میں نے تین حدیثیں اس تعلق سے بتائی تھی کہ جو استعمال کے زیورات ہیں اس پر بھی زکاة ہے اس میں جو سونا ہے اس پر 85 گرامز نساب ہے نساب سے اوپر جو سونا ہے ایک سال گزر گیا تو اس پر زکاة ادا کرنی ہے اور چاندی میں 595 گرامز کے نساب ہے اور استعمال کے زیورات پر بھی زکاة ہے اور جو گھر میں رہتی پڑے ہیں جی جو ایسے پڑے ہیں جو استعمال کے لیے ہیں جو انویسمنٹ کے طور پر ہیں کسی بھی وجہ سے جو بھی خدکا ہے سونے میں چاندی میں سب کے زکاة ہے اس بارے میں تین حدیثیں میں نے بتائی تھی جو آپ کو دو دن پہلے کی ریکارڈنگ دیکھنی ہوگی تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس زمانے میں خود بتایا زیورات پہنی ہوئی جو عورتوں کے تعلق سے بات آئی کہ کیا تم نے اس پر زکاة ادا کی ہے اور اگر نہیں ادا کی ہے تو یہ زیور کی جگہ پر آنگ کا وہ زیور آنگ میں پہنائے جائے گا آنک کا کڑا آنک کی انگوٹی اللہ حفظ پر تو یہ بات کو سمجھنا چاہیے ٹھیک ہے تو جیسے مسئلہ بھی میں بتا رہا تھا کہ یہ عورتوں کے زیورات کی جو ذمہ داری کس پر ہے وہ ان کی خود کی ہے یعنی جو ان کے زیوراتیں اس پر ذمہ داری ہے یہ بات کو دیکھ کر ہم ایک آخری بات دیکھ لیتے ہیں زکاة و صدقے میں میں فرق جسٹ ایک شوٹ بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے زکاة خاص چیزوں پر ہے صدقہ کسی بھی چیز میں سے دے سکتے ہیں ایسے کوئی فکس کوئی چیز نہیں ہے زکاة فرض ہے صدقہ نفل ہے زکاة کمپلسری صدقہ ہے صدقہ باقی نفل صدقہ ہے زکاة ایک سال ختم ہونے کے بعد لازم ہوتا ہے عام طور پر ہالک ختم ہونے پر صدقہ کبھی بھی دے سکتے ہیں زکاة صرف آنٹ قسم کی لوگوں پر جگہوں پر دے سکتے ہیں صدقہ کہیں بھی دے سکتے ہیں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو زکاة ادا نہیں ہوئی ہے تو وارث پہلے زکاة ادا کریں گے پھر مال تقسیم کریں گے پھر یعنی کرزے ادا کرنے کے بعد وسیعت کے بعد تقسیم کریں گے لیکن صدقہ وارث پر دینا لازم نہیں ہوتا زکاة دینا فرض ہے اگر نہیں دیئے تو سزا ملے گی صدقہ دینا فرض نہیں ہے زکاة والدین اور بچےوں کو نہیں دیا ہے سکتا صدقوں کے تعلق سے صدقے تعلق سے علماء اکرام نے یہ بتایا ہے اگر کوئی دے دیں تو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے لیکن جن کی ذمہ داری اس پر ہے تو ان کو نفخہ دے گا ان کا خرچہ ان کے جو ضروریات کی چیزیں وہ دے گا صدقہ اس میں نہیں آتا ہے لیکن اگر کوئی دے دے تو بھی صدقہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں دیا جا سکتا لیکن زکاة جو ہے نہیں دیا جا سکتا والدین کو جیسے کہ ہم نے دیکھا یا پھر شوہر بیوی کو زکاة نہیں دے سکتا امیر اور مضبوط لوگ کوئی زکاة نہیں دیا سکتی اور صدقہ جو ہے کوئی امیر اور مضبوط کو بھی دیا جا سکتا ہے لیکن وہ امیر اور مضبوط کو گریب بتا کر کے نہیں لینا چاہیے اس چیز کو اور زکاة کے لیے جس جگہ سے لیے اس جگہ پہ دینا بہتر ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا پریفرنس ہے صدقہ کے لیے دوسری جگہوں پہ بھی دیا جا سکتا ہے اور زکاة گیر مسلمانوں کو دینے کے لیے ایک کیٹیگری صدقے میں کوئی بھی گیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے زکاة میں صرف ایک ہی کیٹیگری آنٹ میں سے تعلیف قلب کے لیے باقی صدقے میں عام طور پر ضروریات پورا کرنے کے لیے دیا جا سکتا ہے اور زکاة بی بھی کو نہیں دے سکتے اور صدقہ بی بھی کو بھی دیا جا سکتا ہے لیکن آدمی پہلے اب اس کا خرچہ دے گا یا نفقہ دے گا اور اسپنسز دے گا لیکن اگر کوئی دے دے تو وہ کوئی منع چیز میں نہیں آتی ہے لیکن زکاة بی بھی کو نہیں دیا سکتی ہے چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں تھوڑی کچھ منٹ ہے ہم آئے پاس سوال و جواب کے لیے ایک کال شیئر ویٹنگ میں ہے السلام علیکم والیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ جی آپ کا سوال پوچھئے جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنی دہن کے سادی کے لیے چھ مہینے پہلے سے کچھ سونے کی جیلری خرید کر رکھے ہیں چھ مہینے پہلے سے میرا پوچھنا یہ ہے کیا یہ سونے پہ زکاة جو سونے کی نصاب ہے ایٹی فائی برم وہاں تک نہیں پہنچتی اور اس کا اگر زکاة دینا ہے تو اس کو دینا ہے اور اگر دینا ہے تو یہ تو سونے کی نصاب تک نہیں پہنچتی تو پھر اس کا جواب دے گی جی شکریہ الحمدللہ و صلات و السلام الحمدللہ و صلات و السلام علی رسول اللہ دیکھئے بھائی نے ذکر یہ کیا کہ ان کے بہن کی شادی ہے اس کے لئے انہوں نے سونا بہن کے لئے خریدا ہے اور خود ہی اپنے زبان سے خود کہہ رہے ہیں کہ ان کا سونا جو ہے نصاب تک نہیں پہنچتا ہے تو اس میں زکاة دینی کی نہیں دینی تو واضح ہے کی جو ہے چونکہ آپ کا سونا آپ کے سونے میں زکاة کے واجب ہونے کی دونوں اہم شرطیں دو اہم شرطیں نہیں پائے گئی ایک تو یہ کہ آپ کا سونا آپ خود کہہ رہے ہیں کہ نصاب تک یعنی پچاسی گرام تک نہیں پہنچتا تو آپ پر زکاة نہیں ہے دوسری بات ہی کہ اگر پچاسی گرام تک پہنچتا تو آپ کرے گی چھ مہینہ صرف ابھی ہوا ہے تو سال بھی مکمل نہیں ہوا ہے اس لئے بھی آپ پر آپ کے جو ہے جو سونا آپ کے پاس ہے اس پر زکاة نہیں ہے جی اگلا سوالیں لے لیں ہاں جی بتائیے جی اسلام علیکم ہاں اللہ کو ہاں 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 ہوا ہاں 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 اچھا یعنی کہ ایک سال اس پر ہو گیا آپ پوچھ رہے ہیں کہ ایک یا دو مہینے اور لگ جائیں اگر اس میں دیں گے تو کیا پرابلم ہے دو تین مہینے میں دینا چاہ رہا ہوں تو کچھ پرابلم تو نہیں چاہ بلنے بھائی کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے زکاعت کی رقم نکلتی تھی انہوں نے نکال کے لگ رکھی ہے لیکن وہ کسی مسئلہت کے تحت ابھی نہیں دینا چاہتے رکھ کے ایک مہینے دو مہینہ تین مہینہ کے اندر جن کو دینا ہے غریب آئیں گے یا جو بھی ان کے ساتھ مسئلہ ہوگا اس کی وجہ سے وہ اس اعتبار سے تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو دیکھئے اس کا جواب بہت واضح ہے کہ ہمیں زکاعت فوراں نکالنی ہے زکاعت کے نکالنے میں ہمیں لیٹ نہیں کرنا ہے ہم بہت زیادہ علماء اکرام نے کہا کہ تھوڑا بہت لیٹ کیا جاتا ہے کیا جا سکتا ہے کسی مسئلہت کی وجہ سے لیکن جیسے مثال دی ہے علماء اکرام نے جو مثال دی ہے علماء اکرام نے وہی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ کہا کہ جیسے مثال کے طور پر شابان کے پندرہ دن شابان کی پندرہ تاریخ کو میرا سال مکمل ہو رہا ہے تو بہت زیادہ علماء اکرام نے کہا کہ ٹھیک آپ چونکہ آپ کو رمضان میں ادا کرنا چاہتے ہیں مسئلہت ہے وہ ٹھیک ہے اس میں لوگ آتے ہیں لینے کے لیے یہ تمام باتیں تو آپ جو ہے پندرہ دن انتظار کر سکتے ہیں تو میرا بھی وہی جواب ہوگا جو علماء اکرام کا جواب یہ گی اگر آپ جو ہے دس پندرہ دن کی بات ہے تو ٹھیک آپ تاخل لیٹ کر سکتے ہیں لیکن زیادہ لیٹ آپ نہیں کر سکتے کیونکہ شریعت میں جو بھی عبادت اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے اس کو فوراں ہی کوئی حق ہے اگر آپ پر آئے اس کو فوراں ادا کر دیا جانا چاہیے اس میں خطرہ یہ بھی رہتا ہے کہ اگر آپ نے ادا نہیں کیا تو بعد میں کبھی وہ زقم دوب گئی تو آپ اس کے ذمہ دار رہیں گے تو یہ بلا وجہ ہم اپنے سر پہ کوئی قرض کے طور پر کوئی چیز نہ لادیں اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ جیسے ہی زکاة ادا ہو پہلے سے سنچ کے رکھیں یہ سب جو پلاننگ ہم بتا رہے ہیں کسی کو بھیجوانا یا جو بھی مسئلہت ہماری آدمی پہلے سے پلان کرے کس کو دینا ہے کیسے کرنا آج کے آپ تو ہم جانتے ہیں کہ آج جو ایسا ہے کہ آن لائن کا زمانہ اور آن لائن ٹرزکشن کا زمانہ ہے آسانی سے کسی کو بھیجوائے جا سکتا ہے بات کی جا سکتا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے تو پہلے سے پلاننگ کر کے کوشش یہی کرنا چاہیے کہ جیسے ہی زکاة فرض ہو ویسے ہی زکاة ادا کر دی جائے جی اگلا سوال جزاک اللہ خیر میں بھائی ماں سے چاہوں گا تھوڑا پون ڈسکنیک چاہیے جی جی اسلام علیکم مالکو اسلام جی جی ہاں سوال پوچھ سکتے ہیں آپ سر میرا یہ سوال ہے کہ اگر میرے پاس میں پانچ طولہ سونا ہے جی اور ٹی پانچ طولہ چاندی ہے اور ایک پلوت ہے میرا کیا میں ان تینوں کو جوڑ کر ان کی زکاة کو نکالنا چاہتا ہوں نکال سکتا ہوں یا فکر یہ غلط ہوتا ہے اوکے جی شکر آپ کے پاس نوٹ کتنا ہے پانچ طولہ سونا ہے پانچ طولہ سونا ہے میں کیش کرنا ہے کیش کچھ کے بڑے ایک پلوت ہے پلوت ہے ریتم طولہ چاندی ہے میرے پاس میں کیا میں ان تینوں کو ملا کر ان کی زکاة نکال سکتا ہوں یہ غلط ہوگا اس طریقے سے کرنا ٹھیک ہے جو دیکھیں آپ نے پانچ طولہ شاید سونا کہا ہے تو پانچ طولہ سونا میں زکاة واجب نہیں ہوتی ہے آپ نے جو ہے کتنا شاید ترپن طولہ آپ نے چاندی کہا ہے ہاں سنیں سنیں ہاں ترپن میں غلطی کروں گا تو اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا لیکن بتا دی جئے گا ترپن طولہ آپ نے چاندی کہا ہے تو اس میں بھی زکاة واجب نہیں ہوتی ہے تو اس پر بھی زکاة واجب نہیں ہو رہی ہے اسی طرح جو پلوٹ آپ نے رکھا ہے اگر آپ پلوٹ کا کاروبار نہیں کرتے ہیں ایسے ہی آپ نے آرے وقت کے لئے پلوٹ خرید کے رکھا ہے کبھی رہیں گے گھر بنا لیں گے کبھی موقعہ تو بیج دیں گے اس سے فائدہ اٹھا لیں گے اگر ایسا کچھ مقصد آپ کے ذہن میں آپ اس کی پروپرٹی ڈیلنگ نہیں کرتے ہیں آپ اس کے تاجر نہیں ہیں تو میری رائے کے مطابق جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ایسے چیز میں ایسے پلوٹ میں زکاة نہیں ہے تو آپ کے تینوں چیزوں میں الگ الگ زکاة نہیں ہیں اور چونکہ تینوں چیزیں الگ الگ جنس ہیں اس لئے زکاة میں تینوں چیزوں کو ملایا نہیں جائے گا آپ پر کوئی فرض زکاة واجب نہیں ہوگی اگر البتہ آپ نفلی صدقہ کرنا چاہیں تو آپ کو دینا چاہیے اچھا ہوگا جی میں اگر نکال دیا ہے تو یہ کوئی چنانت بلکل نہیں کوئی گناہ نہیں ہے آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا جی مطلب آپ کریں گے ایڈیشنل چیزیں الحمدللہ اگر میری نیت یہ تھی کہ اس پلوٹ کو میں بیچوں گا تو اس سے پروفٹ ہوگا اچھا یہ مطلب فروغ کے طور پر اپنے لیا تھا انویسمنٹ میں طور پر دیکھئے میں میں تھوڑا سا اس میں جو بات میرے سہن میں ہو سکتا کہ بعض علماء کرام اس کے کالک فتوہ لیکن جو میرے ذہن میں ہے دلیل دلیل نہ ہونے کی وجہ سے پلوٹ اگر کسی کے پاس ہے اس نے انویسمنٹ کے لیے بھی لیا ہو لیکن اس کے خرید و فروغ نہیں کرتا وہ پروپرٹی ڈیلر نہیں ہے وہ تاجر نہیں کہلاتا مطلب فرق ہوتا ہے دیکھے ایک آدمی نے کسی مقصد کے لیے بہت سارا چاول جمع کر رکھا ہے ایسے ہی اب دل چاہا بیش دو بیش دیا اس کو ہم تاجر نہیں کہتے رکھا ہوا ہے لیکن اس کی تجارت نہیں کر رہا تھا ہم اسے تاجر نہیں کہیں گے تو میں پروپرٹی ڈیلنگ کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کلیر کر دوں میں کہ اگر کسی نے پلوٹ رکھا ہے وہ پروپرٹی ڈیلنگ نہیں کر رہا اس کو کوئی تاجر نہیں بول رہا تو ایسی صورت میں زکاة مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسی کسی زمین میں زکاة ہونی چاہ کیونکہ میرے پاس کوئی ایک بھی دلیل نہیں ہے کہ نبی کے زمانے میں یا بعد کے زمانے میں کسی کی زمین کی زکاة لی گئی جی سوالات تو کئی ہیں اور کچھ سوالوں کو ہم کور کر پائے اور بھی سوال چیٹ وغیرہ میں دکھ رہے ہیں میں آپ سب سے کہوں گا کہ آپ آئی پلس کے جو نمبر ہے ہیلپ لائن نمبر نائن فائی ٹرپل اے ٹرپل اے ٹو سکس پر کال کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اپنے سوالوں کے جواب میں ہاں ملیں گے اور دوسری بات یہ کہ بہت اہم بات ہمارے وقت ختم ہو گیا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام اور کورس سے آپ نے فائدہ اٹھایا ہو آپ کو بات مسئلہ بازے سمجھ میں آیا ہو اور اس سے آپ زکاة کے فریضے کو بہتر طریقے سے انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس میں کوتاہیاں و گلتیاں نہ رہیں لاسٹ میں میں آپ سے بات کہوں گا کہ الحمدللہ آئی پلس ٹی وی بہت ہی بہترین کام کر رہا ہے جو دین کی دعوت کا کام ہے الحمدللہ اتنے سارے علماء اکرام سو سے زیادہ علماء اکرام کا ایک کومن پلیٹ فارم ہے یہ یہاں پوری ایک ٹیم ڈیڈیکیٹڈ کام کرتی ہے سیٹلائٹ سے پروگرامز نشر ہوتے ہیں سٹوڈیوز میں کنٹینیوز پروگرام بنتے ہیں الحمدللہ ہمارے سٹوڈیو میں اور سوشل میڈیا سے بھی ریلیز ہوتے ہیں ہر اعتبار سے دین کی دعوت پہنچانا یہ ہم سب مسلمانوں کا فرض ہے کیونکہ یہ امت کو اللہ تعالیٰ نے خیر امہ کہا بہترین امت کہا اور ہم سب کا کام ہے کہ اسلام کا پیغام پہنچائیں اسلام کا تعرف پیش کریں آج جس طرح سے گلت فہمیاں نفرتیں فیلانی کوشش ہو رہی ہے تو الحمدللہ آئی پلس ٹی وی صحیح انڈرسٹیننگ فیلانی کوشش کر رہا ہے ایسے کئی سارے پروگرامزیں جو نفرتوں کا جواب ہے توڑ ہے اور جس سے الحمدللہ صحیح فہم اور انڈرسٹیننگ بڑھتی ہے تو ایسے پروجیکٹ کو ہم سب کو سپورٹ کرنا چاہیے ایسے کام کے اندر ہم سب کو حصہ ضرور لینا چاہیے کہ یہ کام بہترین طریقے سے آگے بڑھتا رہے میں آپ سب کو بھاروں گا کہ آپ سب ضرور بزرور اپنے جو بھی ڈونیشنز ہیں زکاة ہو عام ڈونیشنز ہو اس سے ضرور اس چینل کو سپورٹ کریں تاکہ کام بہترین طریقے سے آگے بڑھتا رہے اور اس کی ترقی ہوتی رہے یہ میسج اور مضبوط طریقے سے لوگوں تک پہنچتا رہے آپ اپنی سکرین پر جو نمبر دیکھ رہے ہیں جو ہمارا ہیلپ لائنگ کا نمبر بھی ہے اس نمبر پر بھی کال کر کے آپ انشاءاللہ اپنے زکاة کے کانٹریبیوشنز کے تعلق سے ڈیٹیلز لے سکتے ہیں میں آپ سب کو بھاروں گا کہ نیک کام میں ہم سب ملیں گے تو وہ نیک کام اور مضبوطی سے اچھی طرح سے چلتا رہے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کے اس جڑنے کو اس پروگرام میں ساتھ مل کر اس طرح سے بیٹھ کر کے ایک علمی انداز میں جو پروگرام کیا گیا وہ پروگرام میں اس چیز کو اللہ تعالیٰ قبول کرے اس چیز کو فائدے مند بنائیں جو بھی اچھائی تھی جو بھی اچھی چیزیں تھی سب صرف اللہ کی تعریف کمی اہمائے طرف سے تھی ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے لئے معافی مانگتے ہیں تو میرے بھائی و میرے بہنیں آپ سب کو میں بہار ہوں گا یہ چیز کو آگے اور لوگوں تک پہنچانے میں ہمارے مدد کریں یہ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اس کے اوپر لائک اور کمنٹ کریں گے تو یوٹیوب وغیرہ ایسی ویڈیوز کو اور آگے فورڈ کرتے ہیں تاکہ لوگ اور لوگوں سے دیکھیں تو آپ سب کو میں بہارتا ہوں اس کام میں آپ بھی حصہ لیں جزاک اللہ خیر انشاءاللہ دیکھتے رہیے آئی پلس ٹیوی کے پروگرامز پھر ملیں گے کسی اور پروگرام میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں